ناظرین ویلکم بیک مجھے بتایا جا رہا ہے کہ آصف علی زرداری صاحب کو بالاخر اسلام آباد میں ان کی جو ریزرنس ہیں وہاں سے نیب نے گرفتار کر لیا ہے نوٹ کیجئے کہ آصف علی زرداری پاکستان کے سابق صدر پیپلز پارٹی کے رہنما پاکستان پیپلز پارٹی کے کوچئر پرسن آصف علی زرداری کو اسلام آباد سے نیب نے گرفتار کر لیا ہے مزید تصیرات جیسے ہمارے سامنے آئیں گی ہمیں اس کے آپ کے سانے لے کے آئیں گے یاد رہے کہ آصف علی زرداری صاحب ذاتی طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ گئے تھے اپنی بیل کو مستقل بنانے کے لیے کئی ہفتے تک ان کی وہاں پر یہ جو بیل جو ہے اس کو سنا گیا تیس مائی کو بھی لگ رہا تھا کہ وہ گرفتار ہو سکتے ہیں عید الفطر سے پہلے لیکن اس وقت عدالت نے نیب کے جو پوائنٹ ویو ہے اور اس کی جو ایویڈنس تھی اسے نا کافی سمجھا تھا اس کے بعد یہ بہت توقع تھی کہ نیب بہت مضبوط کیس لے کر آئے گی آج ہوا اسلام آباد اور ابھی آپ کو بتا دیں کہ آصف علی زرداری کی گرفتاری کے لیے نیب یہاں پر پہنچ چکی ہے اور یہ بھی اطلاع تاری ہے کہ آصف علی زرداری گرفتار ہو چکے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے زمانت مسترد کیے جانے کے بعد نیب کی ٹیم آصف علی زرداری کی گرفتاری کے لیے زرداری ہاؤس پہنچ گئی اور اب گرفتاری بھی عمل میں لائی جا چکی ہے اور یہاں پر اجلاس بھی ہوتا رہا میگا وارنگ لانڈرنگ کیس میں عبوری زمانت مسترد ہونے پر نیب نے سابق صدر آصف علی زرداری کو گرفتار کر لیا ہے زائیسی پر ہم بات کریں گے فہیم اختر سے فہیم بتائے گا کوئی ریزسٹنس تو سامنے نہیں آئی جب گرفتاری کی گئی دیکھیں آصف علی زرداری جو ہیں وہ گرفتاری دینے کے لیے حمادہ ہو گئے ہیں اور جو اطلاع بات پولیس کی گاری جہاں آصف علی زرداری کے لیے آئیس جا کے باہر کھڑی کی گئی تھی اسے اندر بلا لیا گیا ہے اور نیب کے حکام کی جانے سے کہا گیا ہے کہ آصف علی زرداری گرفتاری کے لیے آمادہ ہو گئے ہیں اور لیب کی تیم جو ہے آپ سے کچھ دیر بعد آصف علی زرداری کو یہاں سے لے کر جو ہے وہ نیب دابل پینڈی لے کے جائیں گے شروع میں کچھ مضاہمت کا مظاہرہ کیا گیا پیپلز پارٹی کے کارکموں کے جانب سے ساہمباد میں رضا کرانا طور پر آصف علی زرداری گرفتاری کے لیے آمادہ ہوئے کیونکہ پہلے یہ کہا گیا تھا پیپلز پارٹی کی جانب سے کہ ہمیں تفصیلی تحریری فیصلہ جو ہے ساہمباد ہائی کور کا زمانہ پر مصرد ہونے کا وہ نہیں ملا تاہم بعض جزاں جو مصطفیٰ نواز کوکھر ہیں وہ تفصیلی فیصلہ لے کر آئے اس کے بعد نیب کی تیم کو زرداری ہاؤس کے اندر لے کے جائے گیا اور اب اطلاعات لیے آ رہی ہیں کہ آصف علی زرداری کو گرفتار کر لیا اچھا یہ بتائے گا فہیم فریال تالپور کو بھی ساتھ ہی گرفتار رہا کرنے کے احکامات تھے ان کی گرفتاری کے حوالے سے کیا اطلاعات ہیں یہ دونوں کے حوالے سے کہا جا رہا ہے آصف علی زرداری اور ان کی جو ہمشیرہ فریال تالپور ہیں دونوں کو گرفتار کرنے کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ گرفتار کیا گیا ہے میڈیا کو اندر جانے کی جارز نہیں بھی جاری زرداری ہاؤس پر زرداری ہاؤس کے گیٹ پر میڈیا کے جو لوگ موجود ہیں جو نیت کے اور دنیت کے احلکار ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ دونوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور تحریفی فیصلہ جو اسامباد ہائی پورٹ کا ہے ان کی زمانت مصرد ہونے کا وہ دکھایا گیا ورنگ گرفتاری دیئے گئے تو اس کے بعد دونوں نے جو گرفتاری دیئے گئے فہیم یہ بتائے گا کہ یہ بھی اطلاع تھی کہ درداری ہاؤس میں اجلاس ہو رہا تھا اور یہ فیصلہ کیا جارہا تھا کہ ریزسٹ کیا جائے گا گرفتاری نہیں دی جائے گی سیاسی پوائنٹ سکورنگ کی جائے گی تو ایسی کوئی سیچویشن نہیں پیدا ہوئی مطلب دیکھیں جی سیسی کا اجلاس کل سے ہی طلب کیا گیا تھا پیپلز پارٹی کا تاہم اب سے کچھ پیر پہلے اس اجلاس کے جو مقام میں وہ تبدیل کیا گیا ہے اب زرداری ہاؤس کی بجائے یہ سندھ ہاؤس اسامباد میں اجلاس ہونا ہے تاہم پیپلز پارٹی کی جو قانونی ٹیم ہے اس کے ساتھ جو ہے مشاورت کرنی تھی آصف علکتاری نے اور قانونی ٹیم جیسے اتزاد ایسن فروغ کے چنائی کے لطیف کوسا اور دیگر ارکان پارلیمنٹ ہیں وہ یہاں پر پہنچے تھے ان کے ساتھ مشاورت کی گئی اور جو قانونی آپشنز ہیں اس پر غور کیا گیا اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ رضا کرانا طور پر جو گرفتاری ہے وہ دی جائے گی کیونکہ اب ان کے پاس آپشن یہی ہے کہ اپیل کی جائے اور اپیل کے لیے بھی ظاہرہ وقت نہیں یہ سکین پورٹ میں اپیل دائر کرنے کا اس لیے دیتر یہی سمجھا گیا کہ رضا کرانا طور پر گرفتاری دے دی جائے تو اب یہ آصف علی زبداری اور جو ان کی ہمشیرہ ہیں فریال تالپور انہوں نے گرفتاری دے دی ہے اور نیب جو گاڑی اور جو باہر زبداری ہاؤس کے تائنات دی وہ اب اندر داخل ہو گئی ہے اور اب سے کچھ پیر بعد آصف علی زبداری اور فریال تالپور کو یہاں سے نیب راولپیڈی میں منسکل جو انویت کے بعد ان کا جو ہے وہ چیک اپ کی ہے جے جائے گا میڈیکل چیک اپ کی ہے جو ہے وہ معاملہ تعالی بڑھائی جائے فہیم آپ بتا رہے ہیں کہ ابھی ان کو نیاب راولپنڈی شپ کیا جائے گا وہاں میڈیکل چک اپ ہوگا اس کے بعد پروسس کیا ہوگا تو اس کے بعد چائل شروع ہوگا جی بلکل اس کا جو اس کے بعد جو ہے انہیں جسمانی ریمانڈ حاصل کیا جائے گا کیونکہ نیب پورٹ میں پھر ان کو پیش کر کے جس طرح کسے ہوتا ہے ان کا افریکہ کا نیب کاملین کے مطابق نوے روز تک ریمانڈ حاصل کیا جا سکتا ہے نیب کی جانے سے جس طرح سے ہم نے دیکھا دیگر مقدمات میں بھی شہباز شریف جب گرفتار ہوئے یعنی علیم خان جب گرفتار ہوئے تو ان کی گرفتاری کے بعد نیب پورٹ سے ان کی جسمانی ریمانڈ حاصل کیا جاتا ہے جسمانی ریمانڈ حاصل کیا جاتا ہے تم اس کے پہلے ان کا سیمز میں میڈیکل ٹیک اپ ہوگا میڈیکل ٹیک اپ کے بعد ان کا ریمانڈ حاصل کیا جائے گا فاہیم یہ جو اطلاعات آ رہی تھی کہ بلاول یہاں پر کوئی ہنگامی پریس کانفرنس کریں گے بلاول کہاں ہے اور کیا کوئی میڈیا سے ان کی گفتگمت وقع ہے یا نہیں جی بلاول پتہ حضرداری یہاں پر موجود ہیں وہ بھی یہاں پر تھے ان کے جو بیگر جو رہنما ہیں پاکشنازی بلد پارٹی کے جن میں سابق وزیراعظم نوسف رضا گلانی اس کے علاوہ کیپٹی چیرمنٹ سینٹ ہی موجود ہیں نیر حسین بطاری فروغ سنائک اکزاز احسن اور دیگر بھی موجود ہیں یہاں پہنا ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے جائیں کہ آسف علی حضرداری کو گرسار کر کے پاہر لائے جا رہا ہے پولیس کی بھاری نفری موجود ہے چارکولان پپلس پارٹی کے موجود ہیں پپلس پارٹی کے رہنما بھی موجود ہیں جو آسف علی حضرداری کے حق میں نعرے بازی کر رہے ہیں پہلے یہ بتایا گیا تھا پریال تالکر بھی ہم رہا ہے ہمارے بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ آسف علی حضرداری کو گرسار کیا جا ہے اور آسف علی حضرداری کو اب سنائب جو نویل پلیز ہے آپ نے یہ ناظر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ پپلس پارٹی کے جو رہنما ہیں وہ بڑی حضرد میں موجود ہیں پولیس نے گھیر رکھتا ہے آسف علی حضرداری کی کاری کو جنہوں کو گرسار کر کے لائے جا رہا ہے نیاب بلا آکر ایک دھنٹے اور پتیب اندرہ امینین کے پاس کامیاب ہو گئی ہے آسف علی حضرداری کو گرسار کر کہ آج آسف علی حضرداری کی زمانت کی درخواستی فیگ مینگ اکاؤنٹ وہ مقرد کر دی گئی تھی سنان آباد حضرداری کی جانت پر اب آسف علی حضرداری کی گرسار ہو چکے ہیں کارکنان بڑی حضرداری نارے بازی کر رہے ہیں تاہم پولیس انہیں پہیم آپ ہمارے ساتھی رہیے دیکھنے والوں کو ہم بتانا چاہیں گے اور دکھا رہے ہیں میگا منی لانڈرنگ کیس میں اگوری زمانت مسترد ہونے پر نیب نے سابق صدر آسف علی زرداری کو گرفتار کر لی ہی لیا ہے ایک گھنٹہ پندرہ منٹ کا وقت لگا نیب کی پوری ٹیم کو اپنی یہ کارروائی مکمل کرنے میں کیونکہ کارکنان کی بہت بڑی تعداد زرداری ہاؤس کے باہر موجود تھی اور اسی پر ہم اب بات کریں گے بلال آفریدی بھی ہمیں جوئن کرے بلال نہ بتائے گا اس وقت آپ کے سامنے کیا مناظر ہے منظر کشی کی جگہ گرفتاری ہو گئی آسف علی زرداری کی جبکہ دوسری جانب آسی پلیز زرداری کو نیب ٹیم اور ساما پولیس اور زلین زامیہ جو سوٹی سپارٹ ہے اس کے امراض ہے وہ نیب رالپنڈی کے آفیس منتقل کیا جا رہا ہے پولیس کی بھاری نفری بھی اسکواڈ کے امراض ہے جبکہ دوسری جانب زرداری ہے اس کے باہر جو کارکنان موجود ہے ان کو منتشر کیا جا رہا ہے جس اچھا بلال نہ یہ بتائے گا کہ ہم دیکھ رہے ہیں ناظر میں بھی کہ پیپلز پارٹی کے سینئر رانماؤں کی بڑی تعداد بھی یہاں پر موجود ہے بلال آپ ہمارے ساتھ رہیے اس وقت ہم دیکھنے والوں کو بتانا چاہیں گے کہ کارکنان پولس کے ساتھ بھننے کی کوشش کر رہے ہیں کارکنان مشتعل ہے اور پہلے سے ہی شور شرابہ اور نعرے بازی کی جا رہی تھی اور پولس کوشش کر رہی تھی کہ ان کارکنان کو ہٹائے اور تاکہ راستہ بنائے جا سکے نیب ٹیم کے لیے اور کیونکہ آصف علی زرداری کو گرفتار کر کے اس وقت نیب راول فنڈیو نے منتقل کرنا ہے اور اس کے بعد ہی ریمانڈ کی صدا کی جائے گی اور ٹرائل جو ہے دوبارہ سے شروع ہوگا مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں زرداری ہاؤس اسلامباد کے باہر کے مناظر ہے جہاں پر بڑی تعداد میں کارکنان موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیب کی ٹیم آصف علی زرداری کو گرفتار کر کے اس وقت روانہ ہو گئی ہے اور پیچھے جو پولیس بچی ہے اور پولیس کوشش کر رہی ہے کہ کارکنان کو بھی یہاں سے منتشر کیا جائے آپ روانگی آپ دیکھ سکتے ہیں نیب راول فنڈی اس وقت آصف علی زرداری کو شفٹ کیا جا رہا ہے منی لانڈرنگ کا کیس میں عبوری زمانت مسترد ہونے پر نیب نے سابق صدر آصف علی زرداری کو گرفتار کر لیا ہمارے نوائندے نے بتایا کہ ایک گھنٹہ پندرہ منٹ ادرکار ہوئے نیب ٹیم کو تمام اپنی کارروائی مکمل کرنے کے لیے کیونکہ نہ صرف کارکنان کی بڑی تعداد یہاں پر موجود تھی بلکہ پیپلس پارٹی کے سینئر بزراء بھی یہاں پر بڑی تعداد میں موجود تھے پہلے یہی ارادہ کیا گیا کہ رزنسنس کی جائے گی اور یہاں پر شوٹ شرابہ کیا جائے گا خلل پیدا کیا جائے گا کہ کسی طور آصف علی زرداری کی گرفتاری نہ ہو سکے لیکن اس کے بعد مشاورت یہ ہوئی کہ رزا کارانہ طور پر آصف علی زرداری گرفتاری دے دیں گے اور پھر اپیل کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے اور کانوری ٹیم سے مشاورت بھی کی جا رہی ہے اور یہ بھی اطلاعہ تاریہ ہے کہ پیپلس پارٹی اب ارادہ رکھتی ہے کہ اپیل بھی کی جائے لیکن فیل وقت اپیل نہیں ہو سکتی تھی اسی لئے رزا کارانہ طور پر گرفتاری دی گئی ہے بلال آفریدی مارسد موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں بلال اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ سینئر رہنما یہاں پر موجود ہیں کیا ارادہ رکھتے ہیں نیکسٹ ان کا سٹیپ کیا ہوگا سینئر رہنماوں کی اگر بات کی جائیں تو جس میں مصطفیٰ نواز کھوکر ہیں نیئر بخاری ہیں اور جو فرطالعہ بابا اور دیگر جو رہنما جو زرداری ہاؤس میں موجود ہیں وہ اس وقت بھی زرداری ہاؤس میں موجود ہیں ابھی ذکر باہر نہیں ہے اور رائے ان کی جانب سے کوئی موقع سامنے آیا ہے تاہم یہ کہا جا رہا ہے کہ چھے بجے سین ہاؤس میں پیپلس پارٹی کے رہنماوں کی جانب سے ایک پریس کانفرنس بھی کی جائے گی جس میں پیپلس پارٹی اپنا موقع سامنے رکھے گی ٹھیک ہے بلال آپ ہمارے ساتھی رہیے قومی اتصاب بیورو کی ٹیم جوالی اکاؤنٹس کیس میں پیپلس پارٹی کے سادر آصف علی زرداری کو گرفتار کر چکی ہے پولس کی بھارین افری کے ہمراہ زرداری ہاؤس اسلامباد نیپ کی ٹیم پہنچی جہاں آصف علی زرداری کی وکلہ نے نیپ کی ٹیم سے عدالت کی جانت سے گرفتاری کے احکامات طلب کیے اور آصف علی زرداری کو نیپ کی گاڑی میں ہی نیپ راولپنڈی کے دفتر اس وقت منتقل کیا جا رہا ہے جہاں پر ان کا پہلے طبی معاینہ کیا جائے گا اور کل کے روز آصف علی زرداری کو عدالت میں پیش بھی کیا جائے گا جہاں پر نیپ ٹیم کی جانب سے آصف علی زرداری کے ریمانڈ کی استعداہ بھی کی جائے گی زرداری ہاؤس کے آپ مناظر دیکھ رہے ہیں جہاں پر چاروں درف پولیس کی بھاری نفری موجود ہے پولیس کی بھاری نفری نے اس علاقے کو گھیرے میں لیے رکھا ہے اور اس کے اطراف بھی بھاری نفری میں اہلکار تاجنات کیے گئے ہیں پولیس نے زرداری ہاؤس کے اطراف تمام راستے سیل کر دیئے ہیں اور مرکزی سڑک کو بھی سیل کیا گیا ہے جہاں پر اب پولیس کوشش کر رہی ہے کہ کارکنان کو یہاں سے منتشر کیا جائے فاہیم اختر سے بات کرتے ہیں فاہیم بتائے گا کیا کارکنان اب بھی یہاں پر موجود ہیں یا پھر منتشر ہو گئے کارکنوں کی اتنی زیادہ تعداد نہیں تھی اکد دکہ کارکنان موجود تھے الفضاء جو پارٹی رہنما ہیں وہ بڑی تعداد میں پہنچے تھے اب یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پیپلس پارٹی کی کارکن کوئی موجود نہیں ہے آصف علی زرداری کی گریفتاری کی فوری بات سے ہی جو انکرد دکہ کارکن سے وہ بھی منتشر ہو گئے تاہم جو پیپلس پارٹی کے مرکزی رہنما ہیں وہ اس وقت بھی زرداری ہاؤس میں موجود ہیں کیونکہ بلاول بھوٹو زرداری وہ اس وقت زرداری ہاؤس میں موجود ہیں وہ خود چھوڑنے آئے تھے اور ان کی مشیرہ آصفہ بھوٹو وہ خود چھوڑنے آئے تھی اپنے باپ کو اور گلے ملی آصفہ بھوٹو اپنے والد کو اور ان سے دونوں گالوں کو چھوڑا اور آوالے کیا نیب کے راول بھوٹو بھی جب آصف علی زرداری کو گریفتار کیا گیا تو وہ بھی ان کے ہمراہ موجود تھے ان دونوں کی موجودگی میں نیب کی قیم نے انہیں گاڑی میں لکھایا اور اب نیب جو راول سنڈی ہے ادھر منتقل کیا گیا ہے ہم یہاں پر دیکھ سکتے ہیں پولیس کی بھی جو نفی تھی وہ کافی حد تک یہاں سے چلی گئی ہے جبکہ فریال فالکور کو گریفتار نہیں کیا گیا آصف علی زرداری کو گریفتار کر کے نیب راول بھوٹو بھی نے منتقل کیا جا رہا ہے اب وہاں پر ان کا میڈیکل چیک اپ ہوگا سیمز میں سیمز میں چیک اپ کے بعد ان کا جسمانی زیمان حاضر کیا جائے گا جس کے بعد بازاتا طور پر نیب جو ہے ٹھیک ہے فہم آپ ہمارے ساتھے رہی ہیں ہمارے دیکھنے والوں کو یہ ایکسکلوزیو مناظر دکھا رہے ہیں جب آصف علی زرداری کو نیب ٹیم نے گریفتار کیا گھر سے باہر آئے سابق صدر آصف علی زرداری اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی صاحبزادی نے ان کو گلے لگایا اور الوی دابولا اور بلاول بھوٹو زرداری کو بھی مناظر میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اب سے کچھ دیر پہلی کے مناظر ہے جب سابق صدر آصف علی زرداری کو نیب ٹیم نے گریفتار کیا اور اب ان کو شفٹ کر دیا گیا ہے نیب راول پنڈی آصف علی زرداری نے بھی آصف علی زرداری کو گلے لگایا اور آپ دیکھ سکتے ہیں بلاول بھوٹو زرداری بھی گاڑی کے قریب جا کر آصف علی زرداری کو گلے ملے ہیں اور کارکنانہ راہنما بھی بڑی تعداد میں اردگل جمع رہے نارے بازی ہوتی رہی خوب شور شرابہ ہوتا رہا لیکن نیب ٹیم بلاخر ایک گھنٹہ پندرہ منٹ کی تگو دو کے بعد آصف علی زرداری کو گریفتار کرنے میں کامیاب ہو ہی گئی کارکنان اس وقت یہاں سے منتشر ہو چکے ہیں لیکن راہنما یہاں پر موجود ہیں اور یہ اطلاعات آ رہی ہے کہ سندھ ہاؤس میں شام چھ بجے کے قریب پیپلز پارٹی کے راہنما پریس کانفرنس کریں گے اور آئندہ کا لاحے عمل میڈیا کے ساتھ شیئر کریں گے کہ ان کے کیا ارادے ہیں کیا پلان کر رہے ہیں کیونکہ ایک جانب یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے کانونی ٹیم سے مشاورت کے بعد پیپلز پارٹی کا یہ فیصلہ سامنے آیا ہے کہ وہ اپیل بھی کر سکتا ہے اس فیصلے کے خلاف لیکن ابھی اپ ڈیٹڈ سیچوئیشن یہی ہے کہ نیب ٹیم آصف علی زرداری کو گرفتار کر کے نیب راول پنڈی شفٹ کر رہی ہے سب سے پہلے وہاں پر ان کا میڈیکل چیک اپ ہوگا جس کے بعد کل کے روز انہیں عدالت میں پیش کیا جائے گا اور ریمان کی استعداد بھی کی جائے گی